جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی اسلام دورانے آپ کی خدمت میں ایک دوار پھر آزیر عبداللہ پولٹری فارم سے اور آپ کے سامنے یہ چوزہ جو ہے یہ ہیریٹیج میل آر ای آر ہیریٹیج میل اور کمرشل فی میل کا کروس کا چوزہ ہے کیونکہ میری ابھی جو ہیریٹیج فی میل تھی وہ انہوں نے ابھی ایگ لینگ سٹارٹ نہیں کی تھی یعنی ان کا بھی ایک بھی چھوٹا تھا سائز چھوٹا تھا تو پچاس پچپن گرام کا بھی نہیں ہوا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ کروس ان کا کمرشل جو تھے ہیں آل ریڈی ان کا کروس ہریٹیج کے میل کے ساتھ کروا دیا اور اس کا ریزلٹ یہ آپ کے سامنے کچھ ٹوست اور عبدالرمان بھائی جیسے ایکز لے کے گئے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا تو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے کلر ڈارک ہے ماشاءاللہ یہ میں نے انڈے کچھ ایکسپیرمنٹ کے لیے رکھے تھے میں نے کہا دوستوں کو دکھا دوں گا کہ ان کا کیا ریزلٹ آتا ہے اور یہ ان کی چونچ جو ہے یہ دیکھنے ڈارک ہے ٹھیک ہے بزن اس کا ماشاءاللہ چھوٹالیس گرام تک آ رہا ہے ٹھیک ہے اور انڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ پچپن گرام ہوتا ہے تو اس میں سے دس پرسنٹ جو ہے نامی بھی لوز ہوتی ہے اس کے بعد جو چوزے کا وزن آتا ہے وہ چھتیس گرام سے اوپر ہونا چاہیے چھتیس گرام سے چالیس گرام تک کا جو بیالیس گرام تک کا چوزہ ہوتا ہے نا وہ ہیلڈی بہت ہیلڈی مانا جاتا ہے تو اس کا ماشاءاللہ وزن جو ہے وہ چھتالیس گرام تر تالیس گرام چھتالیس گرام آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے سابسا ہی ہریٹیج کی آپ کو پتہ لائف جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے ایک زیادہ دیر تک دیتی ہیں یہ خصوصیات جو ہے ہریٹیج کے اندر ہوتی ہیں کمرشل جو ہے وہ ڈو ڈھائی سال تک بھرپور اگلینگ کرتی ہے تو یہ دونوں کا ملاب ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں دونوں خصوصیات پائی جائیں گے مید ہے ٹھیک ہے تو کچھ خصوصیات جو ہے ہریٹیج اپنے فادر سے لیں گے اور کچھ جو ہے وہ اس کے مدر سے آئیں گی تو درمیانی جو ہوگا نا یہ چوزہ نکلے گا کلر وائز جو ہے بلکل ہریٹیج کی طرح ڈارک ہے ماشاءاللہ بریڈر بھی اس کے جا تیار ہوگا ماشاءاللہ تو یہ ڈارک ہی ہوگا تو اسی کے ساتھ جی جلدیں سامدرانی کو عبداللہ پورٹری فارم کی طرف سے اللہ حافظ